بوروں کے دیس میں پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا برطانیہ میں سکوٹلینڈ کے شہر گلاسگو میں چاکو بردار شخص نے حملہ کر کے تین افراد کو ہلاک کر دیا حملہ آور پولیس کے ہاتھوں خود بھی مارا گیا برطانیہ پھر لہو رنگ ہو گیا ہے سکوٹلینڈ کے شہر گلاسگو میں چاکو حملے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک جبکہ پولیس افسر سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے واقعہ شہر کے مصروف ہلاکے ویسٹ جارج سٹریٹ پر واقعے سیٹی سینٹر میں پیش آیا جہاں چاکو بردار شخص نے حملہ کر کے تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے جوابی کاروائی میں مشتبہ شخص کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس افسر پر حملے دوران فائرنگ کر کے حملہ آور کو مار دیا گیا ہے حملے میں زخمی ہونے والے پولیس افسر کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے جبکہ دیگر پانچ زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبیعی امداد دی جا رہی ہے کاروٹلینڈ پولیس فیڈریشن نے واقعے کو دہشتگرد حملہ کرا دیتے ہوئے شہر بھر کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے اور جائے وقوعہ سے تدائی شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ وزرعظم بورس جانسن نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ خبر سن کر صدمہ ہوا اس سے قامل گزشتہ حفظہ جنوبی انگلینڈ کے شہر ریڈنگ میں بھی چاکو سے مسلح شخص نے ایک پارک میں لوگوں پر حملہ کر کے تین افراد کو علا کر دیا اس واقعے میں بھی حملہ آور پولیس کی ہاتھوں مارا گیا تھا موسیقی